اسلام علیکم اس لیکچر کا ٹاپک ہے فور ٹپس فار گوڈ ہنڈ رائٹنگ اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے اور آپ اپنی ہنڈ رائٹنگ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو دس اس دے ویڈیو فار یو اس ویڈیو میں میں آپ کو چار ایسے ٹپس بتاؤں گا کہ ان پر عمل کرتے ہوئے ان کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ اپنی ہنڈ رائٹنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں سب سے پہلا ٹپ ہے انگل نظرین آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے تمام الفابیٹس کو ایک ہی انگل میں لکھنا ہے وہ کیسے یا تو تمام الفابیٹس اس انگل میں ہوں یا بلکل سیدھے ہوں یا بلکل اس انگل میں ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے کچھ الفابیٹس تو ایک انگل میں ہوں کچھ الفابیٹس دوسری انگل میں ہوں اور کچھ تسری انگل میں ہوں فر ایک زمپل میں ایک لفظ لکھتا ہوں ہینڈ رائٹنگ ہنڈ رائٹنگ میں میں نے اچھ کا انگل یہ بنا دیا اے کا انگل میں نے یہ بنا دیا ان کا انگل میں نے بالکل سیدھا بنا دیا اور ڈی کا انگل میں نے یہ بنا دیا پھر رائٹنگ میں ڈبلو کا انگل میں نے یہ بنا دیا آر کا یہ بنا دیا پھر آئی کا یہ بنا دیا پھر ٹھیکا پھر آئی کا پھر جی کا سب کا علیہ دہ علیہ دہ انگل ہے تو اس قسم کی ہنڈ رائٹنگ اچھی نہیں لگتی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ہی انگل میں لگنا ہے اور جو سب سے زیادہ انگل یوز ہوتا ہے وہ یہ انگل ہے رائٹنگ میں اس میں ہنڈ رائٹنگ آسان ہو جاتی ہے پر ایکزامپل اب میں یہ ہی ہنڈ رائٹنگ ایک ہی انگل میں لگنی کی کوشش کرتا ہوں پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ بہتر لگے گا اچھ کا انگل بھی میں نے یہ بنا دیا اس کے ساتھ اے کا انگل بھی میں نے یہ بنا دیا n, d, w, r, i, t, ing ہنڈ رائٹنگ ابھی سب آلفابپلس کا انگل ایک ہی ہے تو it looks better than this دوسری جو ٹپ ہے وہ ہے سائز کا کہ آپ نے اپنے آلفابپلس کو ایک ہی سائز میں لکھنا ہے ایسے نہیں کرنا کہ دو لائنوں والے جو الفی بیٹس ہیں وہ کچھ بڑے ہوں کچھ چوٹے ہوں اس طرح جو اوپر تین لائنوں والی الفی بیٹس ہیں وہ کچھ بڑے ہوں کچھ چوٹے ہوں جو نشلی تین لائنوں والی الفی بیٹس ہیں وہ کچھ بڑے ہوں کچھ چوٹے ہوں آپ نے بالکل ایک جتنے لکھنے ہیں اس میں آپ دیکھیں اے این ڈبلیو آر آئی آئی ان یہ دو لائنوں والی الفی بیٹس ہیں ان کی سائز بالکل ایک ہے ابھی ڈی اور ٹی یہ اوپر والے تین لائنوں کے الفی بیٹس ہیں ان کی سائز ایک ہے پھر جی جی کا جو یہ سر ہے یہ بھی دو لائنوں والا ہے یہ بھی این یا آئی یا ڈبی جتنا ہونا چاہیے ڈی کا جو اوپرا ہوا ایسا ہے یہ بھی دو لائنوں والا ہے یہ بھی دو لائنوں میں ہونا چاہیے چھوٹا نہیں لیکنا چاہیے اچھا اس میں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی کا بلکل چھوٹا سا سرہ ڈال دیتے ہیں ایسے یا بہت بڑا سرہ ڈال دیتے ہیں ایسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو لائنوں والی جو الفی بیٹس جتنا آپ لیکھتے ہیں آپ نے جی کا وائی کا کیو کا بی کا ڈی کا جو سر ہوتا ہے وہ دو لائنوں جتنا بنانا ہے اس کے بعد ہے سپیسنگ سپیسنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ سپیس دیتے ہیں آلفابیٹس کے درمیان یا ورز کے درمیان وہ ایک ہونا چاہیے اگر آپ کا آلفابیٹس یا ورز کے درمیان جو سپیس ہے وہ ویری کرتا ہو تو اس سے بھی ریٹنگ اچھی نہیں لگتی فر ایکزمپل میں ایک سیٹنس لکھتا ہوں آئی پلے کرکٹ دی ایوننگ ابھی اس سنٹس میں جو الفاظ کتر میں سپیس ہے وہ یقصان نہیں ہے آپ نے یقصان رکھنا ہے ابھی اس لفظ کو میں لگتا ہوں پلے کو اس میں سپیس کو ڈیفرنٹ رکھتا ہوں پلے پی میں نے ادھر لکھ دیا ال یہ لکھ دیا ا ادھر لکھ دیا اور یہ اب بھی ان کے دریمہ جو سپیس ہے وہ ایک جتنا نہیں ہے تو اس لیے یہ جو لفظ ہے یہ اچھا نہیں لگتا بہتر نہیں لگتا اور یہ بھی نہیں پتا کہ پی اکیلا ہے ال اے کے ساتھ ہے ی کے ساتھ ہے تو اس میں کنفیوزن بھی پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے ایک لائن میں لکھنا ہے الفابیٹس کو خاص کر جو دو لائنوں والے الفابیٹس ہیں یا بی کا جو سرہ ہے یا ڈی کا وہ آپ نے اس لائن کے اوپر ہی لکھنا ہے ایسے اوپر نیچے الفابیٹس نے ہی لکھنا ہے نظرین اگر آپ نے ان ٹپس کو فالو کیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی رائٹنگ بہت بہتر ہو جائے گی بہت شکریہ